اسلام علیکم ویویس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شگفتہ اور آج میں بنانے لگی ہوں چکن حلیم جو کہ بڑی زبردست بنتی ہے رشدار بنے گی اور بہت زبردست بنے گی اچھا اس کے لیے میں دالیں بھگو کے رکھتوں گی یہاں پہ میں نے یہ لی ہے مصور کی دال اور یہ ہاف کپ لیا ہے میں نے بڑا کپ لیا ہے میں نے میئرمنٹ کے لیے تو یہ ہاف کپ میں نے مونکی دال بھی لے لی ہے اور ساتھی میں ایک کپ چنے کی دال اور گندم کا جو دلیا ہوتا ہے پیسا ہوا وہ میں نے دیا ہے وہ بھی ایک کپ میں پیچھ میں ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں بول میں ڈال دوں گی اور دھولوں گی اچھے سے اور پھر ڈھکے رکھ دوں گی یہ میں نے کر لی تھی ایک رات پہلے میں نے سو کر دی تھی پھر صبح اٹھ کے تو میں نے حلیم بنائی تھی اچھا یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ آئل کے لیے ہیں چار میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں پیاز کو کر لینا ہے براؤن لائٹ سا براؤن کرنا ہے زیادہ کلر نہیں دینا تاکہ اچھا سا حلیم کا کلر آئے زیادہ ڈاک براؤن ہوگے تو حلیم کا کلر اچھا نہیں آئے گا اور ایک گٹھی لیسن کی لے کے ایک انچ کا ٹکڑا درک کر لے کے دونوں کو پیس لیا ہے اسی پیاز لائٹ سے براؤن ہوں گے تو میں بیچ میں ادرک لیسن پیسا ہوا ایٹ کر دوں گی اور جو ویورز میرے چینل پہ آتے ہیں میری ریسپیس کو دیکھتے ہیں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے چینل پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں موسیقی 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 یہ ادھرک لیسن میں نے بیچ میں اٹھ کر دیا ہے ادھرک لیسن کو تھوڑا سا سوٹے گان لینا ہے اور تھوڑا سا میں نے پانی اٹھ کر دیا ہے ساتھ ہی میں سپائسز اٹھ کروں گی ون ٹیسپون پیسیوئی لال مرچ اٹھ کی ہے ٹو ٹیسپون کشمیری لال مرچ اٹھ کی ہے یہ اٹھ کرنے سے بڑا ہی اچھا کالا راتا ہے نمک اٹھ کر دیا ہے نمک تو ساتھ ساتھ پھر ڈلتا ہی جائے گا انڈ تک زیادہ سی بات ہے تو پھر اٹھ کریں گے اور پانی میں نے تقریباً دو جگ بیچ میں اٹھ کر دی ہیں ڈک کے پریشورکر کا رکھ دوں گی اچھے سی بن کر کے اور فیصل بجنے کے بعد فیفٹین سے ٹونٹی میٹ کے لیے میں نے پکا لیا تھا دالوں کو اور پھر گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیا تھا پانی میں تھوڑا سا مکس کر کے اور ہم میں نے بیچ میں یہ چیکن کو آرڈی بوائل کر کے رکھا ہوا تھا پانی اٹھ کر کے پریشورکر میں اور ساتھی میں تقریباً پانی تھوڑا سا اٹھ کر گیا اور پھر بوائل کر لیا تھا فیصل بن جنے کے بعد تقریباً ٹونٹی میٹ کے لیے اور چیکن اچھے سی بوائل ہو گیا تھا بون لیس چیکن میں نے دیا تھا چیس پیس اور اب میں نے اس کے رشے کر لیا چھوٹے چھوٹے اور میں نے بیچ میں اٹھ کر دیا ہے ساتھی میں تھوڑی سی میں نے یخنی بھی اٹھ کی ہے چیکن کی اور جب میں نے پانی اٹھ کیا تھا پریشورکر میں تو میں نے تھوڑی سی یخنی بھی اٹھ کر دی تھی جس میں چیکن بوائل کیا تھا وہ والی اچھا یہ پیسا باگر میں سالہ ہے یہ میں نے دو سے تین سٹک داچینی کی لیے تھی دو سے تین لونگ لیے تھے جانگا پھول لیا تھا اور سفیز زیرہ لیا تھا ون ٹی سپون اور آٹھ سے نو کالی مچے لیے تھی اور ان سب چیزوں کچھے سے میں نے ہاون دستہ میں پیس لیا تھا اور یہ پیچ میں اٹھ کر دیا ہے آپ چاہیں تو پوڑل فارم میں بھی اٹھ کر سکتے ہیں گرم مسالہ اور اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں میں ساتھ نمک اٹھ کرتی جا رہی ہوں مجھے کم لگ رہا تھا اچھا میں نے بہتر دھوڑا چینج کر لیا تھا وہ مجھے چھوٹا لگ رہا تھا اور ساتھ ہی میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز لے کے تو آئل میں براون ہونے کے لئے رکھتی ہیں فرائی پین میں تاکہ تڑکہ لگا دوں یہ دیکھیں میں نے تڑکہ لگا دیا ہے اور اب تھوڑا سا پکا لینا ہے حلیم کو جیسے آئل اوپر آئے گا تو یہ زبادہ سی حلیم ریڈی ہو جائے گی تھوڑی سی کشمیر لال مرچہ میں نے پھر ریڈ کی تھی مجھے کم لگ رہی تھی اور یہ دیکھیں زبادہ سی حلیم ریڈی ہے دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے اور اس لکھانے میں اتنی زبادہ سرمزے کی تھی کانلی اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر دیں ویڈیز اچھی لگ ہیں تو لائک میک کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی خوش رہیں جی اللہ حافظ